بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سازشوں کا نیا جال بنا گیا یہ سازشی تھیوری جس کو پاکستان نے بڑی خوبصورت حکمت عملی سے اس کو ٹالا ہے اور آپ یقین کریں کہ جو معاملات بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح پاکستان کو اس میں گسیٹ کر لیٹرلی لے کر جانے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ خبر سنیں اس کے بعد میں آپ کو سارے اس کی تفصیلات اس کی بتاتا ہوں ایران کے آپ کو پتا ہے بھی جو وزیر داخلہ ہے ڈاکٹر احمد وہ واحدی وہ ابھی پاکستان تشریف رہا ہے اپنے نو اپنے گروپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک دن کے ٹور پر پاکستان کی خصوصی درخواست پر یہ ایک دن کا جو ٹور تھا اس میں ان کی وزیر داخلہ سے ملاقات ہے آرمی چیف سے ملاقات ہوگی وزیراعظم سے یہ ساری کیوں انہوں نے بلایا گیا ایسے موقع پر اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی اہم وجہ تو پہلے تو آپ کو پتا یہ جو ابھی ریسنلی ایران کے کچھ ایسے جاسوس پکڑے گئے جن کی ان کی چھناخت جب کی گئی تو پتا چلا کہ ان کے تانے بانے جو تھے وہ ایران سے مل رہے تھے اچھا وہاں سے ایک معاملہ خراب ہوا پھر ایران کے بارڈر کی سائٹ سے تھوڑی سی شورت شروع ہوئی پاکستان کو لگ گیا پتا کہ یہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں یہ معاملہ بڑے گا پھر منسٹری میں سے ایک بڑے گریڈ کا افسر گریڈ ایٹین پلاس کا بندہ پکڑا گیا اس کے بھی تانے بانے اسی طرح ایران سے ملے تو یہ ساری تشویشناک معاملہ پاکستان کے سامنے آیا جس کو پاکستان نے ایڈریس کرنا تھا اچھا اس معاملے کو آپ ذرہ ایک منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ کر اب آپ دوسرا اس کا ذرہ اینگل سنیں کہ کیوں ایران کو بلایا گیا آپ کو پتا ہے عرب امارات میں ابھی ریسنٹلی میں آپ کو مسلسل اپنے چینلل پر ریپورٹنگ کرتا رہا سعودی عرب پر حوثی ان کا حملہ ہوا جنگجوہوں کا پھر اس کے بعد عرب امارات پر حملہ ہوا اور معاملات ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کے اس خراب معاملات میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے امریکن سنٹرل کمانی یہ میں آپ کو اپنے چینل پر بتا رہا اور رپیٹ کرنے کی وجہ ہے کہ یہ لنکٹ ہو رہی ہیں ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لئے جنہوں نے نہیں دیکھی ویڈیو وہ بے شک پچھلی دیکھ لے لیکن سنٹرل کمان کے جنرل مکینزی جب آیا دوبارہ ادھر عرب امارات تو اس نے آتے ساتھ انہیں کہا کہ اس ائر ڈیفنس کا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے مقابلہ کرنا تو آپ کو ایف ٹونٹی ٹو جو ہمارے جہاز ہے وہ ہمیں یہاں بھیجنے پڑیں گے کہ آپ کا جو ائر سپیس ہے اسے ہمیں پروٹیک کرنا پڑے گا اچھا دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی وہاں پہ بھی پیٹری آٹ میزائل لگا دیگے بیٹریہ لگا دیگے حالانکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو یہ تمام چیزیں دینے سے انکار کیا تھا تو وہ حتیٰ کہ یونان کے پاس گریس کے پاس چلے گئے تھے کہ ہمیں آپ پیٹری آٹ کی بیٹریہ دیں حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی اب اچانک جنرل مکینزی عرب امرات آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کا جو پورا یہ دیفنس میکنیزم ہے یہ پورا ائر سپیس اس کو پروٹیک کرنا ملا ضروری ہے اچھا دوسری طرف اسرائیل انہیں آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں آپ صرف ہمیں اجازت دے دیں اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا نوٹ کریں کہ حوسی جو یمن کے وہاں پر جنگجو لڑ رہے ہیں اتنی قلیل تعداد میں ان کے پر الزامات یہی ہیں کہ انہیں ایران جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے اس وقت جو جدید ڈرون ہے اور اس کے علاوہ مزائل انہیں دے رہا ہے اور انہیں اسلحہ دے رہا ہے اور ابھی ایک پوری کھیپ بھی پکڑی گی کنٹینر پکڑے گے اس کے بعد شپ ان کے پکڑے گے کارگو تو ان کے پر بڑا الزام ان کے پاس بڑا جدید اصل ہے اچھا جتنا مرضی جدید اصل ہے ہاں ان کے پاس آجائے اس کے باوجود جو میکنیزم یو اے ای نے اپنا بنایا ہوا ہے ائر پروٹیکشن کا وہاں سے ایمپوسیبل ہے کہ کسی طرح یہ حسار ٹوٹ کر مزائل نیچے گرے یا کوئی ڈرون آجائے آپ دیکھیں کہ تئیس ارب ڈالر کے تو انہوں نے بھی خرچا کر کے سعودی ارب نے لیا ہے تو یہ کس طرح ہوسیوں کی یہ سارا آگے سے اگر ان کے مارے ہوئے ڈرون یا وزائل پہنچ جاتے ہیں معامل اصل میں بڑا سمپل اور بڑا سادہ ہے آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں اور یہی چیز ماضی میں عراق میں ہوئی جب عراق نے کوئیت پر حملہ کیا امریکہ آیا مدد کرنے اور پھر بائیس سال بیٹھا ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر امریکہ کا ایک جو سنٹ ووب نہیں لگا سارے کا سارے نرموں کا پیسہ لگتا رہا ایک دوسرے بڑ اب یہاں پر دیکھیں عرب امرات میں سیچویشن یہی بن رہی ہے ہوسیوں کو ہوسی کون ہے مسلمان ہیں اب ہوسیوں کو وہاں پر عرب امرات کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے سعودی عرب کو ظاہر ہے آئل کا مسئلہ ہے ان کا کہ وہ آئل چاہتے ہیں یمن سے سارا وہ ایک علاقہ ایشو ہے اس آئل میں سے بھی حصہ لینے کے لیے جو ڈانلڈ ٹراب ہے اس کا داماد جیرڈ کشنر اپنی پانچ سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ اس نے بنائی ہے میں بتا چکا ہوں پہلے وہ پہلے پہنچ گئے کہ ارام کو کمپنی جو وہاں پر موجود ہے یمن کے بلکل بورڈر کے پاس وہاں سے سارا تیل نکلتا ہے وہاں یہ پہنچ چکے ہیں اب ان کی کوشش کیا ہے کہ کسی طریقے سے حوثی حملہ کر دیں سعودی عرب پر ایک بڑا حملہ کر دیں اور یہ اس ڈیفنس کو روکے نہ آنے دیں ان کے بزائر ظاہرہ دیکھیں اگر چاہئے تو یہ اس کو ڈیفنس کو روک سکتے ہیں اتنے حوثی کہاں سے اتنے جدید ٹکنالوجی ان کے پاس آگی کہ وہ جی امریکہ جو ابھی یکرین میں جا کر مام ماما مل رہے ان کے پاس یہ روک لیں گے لیکن کوشش یہی ہوگی آپ کو پتہ ہے دوہزار پندرہ میں بھی جنرل راہی شریف کو جب یہ اٹھاون ممالک کا سربراہ کیوں بنایا گیا تھا کہ پاکستان نے جب اس وقت میاں نواز شریف اس وقت حکومت میں تھا تو ان لوگوں نے مل کر جنرل راہی شریف نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یمن کی جنگ میں کسی صورت میں حصہ نہیں بنے گی البتہ سعودی عرب کے جو مقدس مقامات جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمارے وقت موجود ہیں جنرل راہی شریف ریٹائر ہوئے انہیں وہاں پر انہیں اٹھاون ممالک کی کمانڈ سنبال دی گی حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ کیوں دی گی کہ پاکستان کو انوالف کرنا تھا لیکن اس کے باوجود بعد میں بھی آنے والے سیاسی جتنے بھی امران خان کی حکومت آگئے ان کو تو سٹریٹ وے موقف تھا کہ ہم کسی صورت میں کسی وہ تو باہر امریکہ اور چائنہ کی صلح کرانے کے چکر میں یہ تو وہ کہتے ہیں ہاں پر ہم کسی صورت میں نہیں پڑھیں گے معاملات وہاں پر پاکستان کے ان کے لوگوں کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اب انہوں نے ایک سوچا کہ اگر سعودی عرب پر ہی ہوتا ہے اور مذہبی معاملہ اس کو بنا کر مذہبی معاملہ بنا کر پاکستان کی فوج کو طلب کیا جائے تو پھر پاکستان مجبور ہو جائے گا اپنی فوج وہاں بیجنے میں آپ کو پتا ہے جنرل رائی شریف وہاں پہلے سے موجود ہے ہوگا کیا پھر ہو سی با مقابلہ سعودی عرب اور ادھر انہوں نے یا تو انہوں نے ٹکا کے یمن کو بھی ایک نقصان کرتے ہیں جو ابھی کر بھی رہے تو بھی مسلمانوں کا نقصان اگر اس طرح سے یمن کو وہ جان بوجھ کر آنے بھی دیتے ہیں اس میں بھی بھی ہو سکتے ہیں پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں اسی لیے پاکستان نے بہت خوبصورت حکمتیں حملی یقین کرے میں اس حکومت کی خرجہ پالیسی میں نے سو میں سے سو نمبر اسی لیے دیتا ہوں انہوں نے پڑے طریقے سے پہلے ہی ان تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے ایران کے جو وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد بہدی انہیں بلوالی ان سے درخواست کی آپ آئے معاملات تہہ کرے ایک دن کا وزیٹ نو بندوں کو وہ لے کر ساتھ آئے بیٹھ کے پہلے شیخ رشید نے سارا سمجھا ہے سارے معاملات بتایا گی کہ دیکھیں آپ کے مسئلہ یہ دیکھیں سٹیٹ کے اندر جس طرح پاکستان کے بعض وقت دنیا بھر میں الزامات لگتے ہیں جی کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں کروائی میں فلاں کروائی میں اب وہ سٹیٹ تو کرواتی نہیں زائرہ حکومت تو نہیں کرواتی نہ ہی وہ فوج کرواتی کچھ لوگ اپنے آپ بھی کرتے ہیں کچھ کو فوج اور حکومت وہ کرواتی بھی ہر ملک کا دوسرے ملک میں کچھ نہ کچھ عمل دخل ضرور رہتا ہے ہر ملک کا چاہے وہ آپ کا دوست ہو ہمسائیہ ہو ہر ملک اپنی انٹیلیجنس دوسرے ملک میں رکھتا ہے خبر ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ ہو گیا رہا ہے ایران کا جو نیٹورک تھا وہ بھی پھر اب بلوچستان کا جو معاملہ تھا جو بہت بڑا معاملہ تھا اب دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں ایران پاکستان اور چین یہ تینوں اکٹھے ہیں یہ کسی صورت میں اس بورڈر کے اردگیر کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے دینا چاہتے تینوں کا مفاد ہے ایران کی چار بہا پاکستان کی گوادر ادھر سے اب یہ لوگوں نے اس وقت شروع میں مشہور کیا تھا کہ ایران ہندوستان کو کوئی چار بہا اپنی بندرگاہ دینا چاہتا ہے کیونکہ گوادر پورٹ اس کے مقابلے میں آ جائے گی تو وہ نہیں یہ چاہتے لیکن انہوں نے کہا ہمارے روٹ ہی مختلف ہے اور پھر چین نے انہیں اپنے اس پروجیکٹ میں ساتھ ملا لیا پچیس سال کی ان کے ساتھ ڈیل ہوگی اب ایران چین کا پارٹنر اور دس چین پاکستان کا پارٹنر اس لئے جب آپ تینوں ایک ہی اس پیج پر آ جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ آپس میں بورڈر پر کوئی کسی قسم کی گڑھ بڑھ ہونے دیں اب مسئلہ یہاں سے کیا بیدا ہوا جو تو ان تینوں ممالک کے دشمن ہیں اب آپ کو پتہ ہے کون ہیں ایران کا وہ خیبر شکن مزائل آیا انہوں نے کہا جی خیبر شکن نام سے صرف خیبر شکن وہ مسئلہ بن گیا بہت بڑا اب اسرائیل عرب امارات میں جس طرح ان کی دوستیاں قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں وہاں پر ایران کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے پاکستان میں بلوچستان کا معاملہ ایران کو سامنے رکھا گیا اسی لئے پاکستان نے سوچا کہ انہیں بلا کر یہ ساری بات سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں ان کو بتائیں کہ دیکھیں ایک تو حوثیوں کے ساتھ ہمیں وہاں گسیٹا جا رہے ہیں دوسرا بارڈر کسی یہ جو بی ال اے اور یہ پارٹی ہیں یہ بھاگ کر آپ کے جا رہی ہیں یا تو مل کر آپریشن کریں انہیں سب کو نیست و نعبود کریں آپ کی بھی جان چھوٹے ہماری بھی چھوٹے اور یا پھر بارڈر کو سیکیورٹی کا سسٹم بنائے عمران خل نے بات کر دی یہ امن کا بارڈر ہے ہم اس پر کسی صورت میں کبھی بھی ایک دوسرا پر حملہ کرنے کا یا کوئی آپس میں سوچ بھی نہیں سکتے دونوں ممالک میں ایک understanding develop ہے اس لئے ہم اس معاملات کو کسی صرف نہیں حوثیوں کا معاملات جو ابھی تیہ ہوئے لیکن اس میں بڑے ٹیکنیکل چیزیں بیچ میں شامل ہیں کیونکہ اس میں بڑی طاقتیں آ چکی ہیں اور تین چار دیکھیں جب امریکہ کا مفاد آ گیا ان کو ڈالرز ملنے آ گئے ان کو اسلے کا کام جب سے جو بائیڈن آیا ہے امریکہ کا اسلے کا کام بلکل بند ہو چکا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا میں نے دوں گا ہی نہیں بیچوں گا ہی نہیں اب سعودی عرب ان سے اسلہ خریدتا نہیں عرب امرات نے 23 عرب ڈالر کے صرف خرید ہے تو اب انہیں مسئلہ یہ کدھر بیچیں یہ کس طرح بیچیں تو وہ جب تک کوئی اس طرح کا کوئی طفان نہیں مچائیں گے تو کون اسلہ خریدے گا اور اسلہ چلے بھی پھر ایک دوسرے پر تو یہ معاملات انہوں نے اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دی ہے کہ یہاں پر زیرک قسم کی خارجہ پولیسی ان ممالک کو سعودی عرب کو بھی عرب امرات کو بھی ایران کو بھی پاکستان کو بھی سب کو بیٹھ کر OIC میں اپنے معاملات کو تیہ کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے یمن کے معاملے کو فوراً حل کریں بلوچستان کی بارٹر پر جو بیچ میں دہشتگردی کہہ رہے ہیں لوگ دونوں اطراف کرتے ہیں یہاں سے کر کے وہاں بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کر کے ادھر نکل آتے ہیں تو ان کو روکنے کے لئے پورا ایک میکنزم ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے مسائل جو ختم ہوگے لیکن پھر ایک دفعہ ان کی بڑی تعریف کرنی پڑے گی جس انداز میں نے سارے معاملے کو حل کیا اپنا خاص کہا رکھیں اگلی ویڈے تک اجازی اللہ حافظ